اینٹی کرپشن رکورٹ نے منظور کر لی ہے اور فالس ان فریولیس کیسز ہیں جی ان کے خلاف اور جو دوسرا نیب کا کیس ہے وہ ایک سوٹھائیس کلومیٹر نمی روڈ ہے جو کہ موٹر وے اور جی ٹی روڈ کو کنیکٹ کرتی ہے اور اس میں ہماری لاکھوں کی جو عبادی ہے جیلم زلہ کی پیڈی خان کی اور ملحقہ ازلا جو کشمیر کے ہیں یا نوٹ کے جو جی ٹی روڈ پر واقع ازلا ہیں تو اب یہ کیس کیا جا رہا ہے کہ آپ نے وہ عوامی بہبود کا منصوبہ کیوں بنایا اور اس کے اوپر ٹھیکے دار جو ہیں وہ اس کی ایگزیکوشنر اور کانٹریکٹر ایف ڈبلی او ہے فیڈرل ورک آرگنیزیشن ہے اس کا نوٹس جو ہے مجھے بھی بھیجا گیا تھا بلکہ مجھے نہیں بھیجا گیا کسی اور کو بھیجا گیا اور سانباز ہائی کوٹر نوٹس کے اوپر ایکشن لے کے سسپنٹ کیا اور اس کے اوپر نیپ کو انہوں نے جواب طلب کیا ہوا ہے ایف ڈبلی او کا وہ ٹھیکہ ہے اور ایک سوٹھائیس کلومیٹر دنبی روڈ ہے عوامی بہبود کے منصوبے بنانے پر الیکٹڈ لوگوں کو اگر نیپ کے نوٹس ملنے ہیں تو بسم اللہ سو دفع کریں جیل سے فواہ صاحب کو لڑنا پڑا جیل سے بھی لڑیں گے انشاءاللہ پہلی کوشش اور یہ ہی ہے کہ وہ باہر آکے لڑیں گے اپنی سیٹ سے بلکل وہ الیکشن لڑیں گے بھی اور ان کے الیکشن جو ہے وہ ہم جتائیں گی بھی اور انشاءاللہ وہ اپنی سیٹ کو اپنے لوگوں کی جسا خدمت انہوں نے کی ہے جسا ترقیقہ کا سفر ایک آغاز انہوں نے کیا تھا دیکھیں ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں لیکن جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت آئی پی ڈی ایم کی حکومت آکے وہ منصوبے بین کیے اس میں حسنوانوں کے منصوبے تھے روڈ کے منصوبے تھے یہ آپ کو سرپرائز دیں گے آپ بطایا نا سر آپ سرپرائز وہ کیا وہ کیا آپ حتمی نتیجیوں پر جلدی کیوں پہنچتے ہیں ایک ہوتا ہے غیر حتمی نتیجہ یہ غیر حتمی نتیجہ ہاں نہیں براہ نہیں خیال بہرحال وہ گھر کی بات ہمیں میڈیا پر ڈسکس لیکن وہ سوشل میڈیا پر ضرور ڈسکس کر رہی ہیں آپ کو کہ وہ دیکھیں پریشان ہے وہ ہوتا ہے کوئی نہیں خیبہ چودری نے بقیدہ آپ سب تعلق لکھا کہ وہ آپ کے خلاف عدالت جائیں گی اوہ یار بات یہ ہے بات بات یہ ہے کہ وہ پریشان ہوتی ہے وہ پہن میری شکل ہے وہ بڑی بہن کر لیں گے گھر میں بیٹھ میں تو وکیل ہوں یار میں تو وقالت ہی کرنا چاہتا ہوں اچھا تو یہ بتائیے گا کہ لیکشن میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سابق چیئرمن پیٹے حصہ لیں گے جس طرح سنگو کیس بڑھ رہا ہے آگے جا رہا ہے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف یا جو بھی جماعت نون لی کو ٹف ٹائم دے گی جو کینیڈیٹ ازاد حصیت میں بھی ان کو ٹف ٹائم دیں گے ان کو یہ واک آور جو ہے وہ دینے کے لیے نون لی کو انہوں نے جیل میں رکھا ہے فواس سب کا کیا قصور صرف یہ قصور ہے کہ وہ الیکشن آئے لڑے تو ہینڈ ڈاؤن جیت جاتا ہے صرف اس وجہ سے اس کو پابندے سلاسل رکھا ہوا ہے نا اور اس کے اس کا کیا گناہ ٹھیک ہے نہیں وہ جو بھی بات ہے جانگیترین صاحب کا یا کسی کا بھی بات ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے تو آپ ایک حتمی آپ نے اگر الیکشن اس طرح سے کروانے ہیں اس سیلیکشن کو مانے گا کوئی اس طرح سیلیکشن تھوڑی ہوتے ہیں میں نے تمہیں یہ کہا نا کہ تم لوگ بڑے حتمی نتیجے پر جلدی پہنچ رہے اور باروں کر رہے ہیں سوال سوال ایک دفعہ ہوتا ہے اب کوئی اور سوال کرو ٹھیک ہے میں تمہارے سوالوں کا میں ویسے نارملی آج کل میڈیا پہ آتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے پتا میرا بھائی جیل میں کوئی اس کے سختی نہ شروع ہو جائے میں بڑا اس کو میرے لیے میرے لیے جو ہے نا ہاں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں بار کے مشکور ہیں بار نے ان کے لیے ایک ریزولوشن اور سر لیٹ ہوئی ہے دیر سے ہوئی سوال آئے گئی نا دیکھیں یہ باتیں کیڑیں نکالنے نہیں چاہیے بار کی مہربانی ہم کرتے ہیں بار نے جس سے پیچھے سے کھڑا ہوا ہے بار ہماری بار ہمارے ساتھ ہے وہ سپریم کورٹ کا وکیل ہے اور اس کے حقوق جو ہیں وہ ملنے چاہیے اب آپ جس اس کے دو پہلو ہیں دو پہلو الیکشن پاکستان میں ہونے چاہیے تھے پہلے ہونے چاہیے تھے میری خواہش تھی کہ پچھلی سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر اس طرح پیرا دیتی تو وہ اس پہلو کو لے کے تو آپ کو سپریم کورٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے پیرا نہیں دیا نہیں انہوں کمزوری کا مزارہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ نام لیتے نا کچھ اخلاقیات سپریم کورٹ سر آپ میں نہیں کہہ رہا میرے لفظ میرے موں میں لفاظ نہ ڈالے آپ بڑے صافی ہیں آپ بڑے صافی ہیں آج آپ سوال کو آپ نے سوال کی ہے مجھے جواب بھی نہیں دینے دے رہے نہیں آپ نہیں دینے دے رہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ پچھلی سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا جو چیف جسٹس تھے جو جو پچھلے چیف جسٹس سے ان کو پیرا دینا چاہیے تھا بزدلی کا مزارہ کیا گیا اس لحاظ سے تو اس کا پہلو جو دیکھیں تو یہ ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اوپر ایمپلیمنٹ کے لیے پیرا دیا ہے لیکن جس طرح سے یہ پٹیشن ٹیک اپ ہوئی ہے وہ بڑی اوبییکشنیبل ہے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اور جس طرح کے اس پٹیشنر کو توہینے دالت کا نوٹس دیا گیا اس طرح سے تو سر اس طرح سے تو ہر بندہ اگر ہم کل پٹیشن فائل کریں مجھے ٹکن ٹیم کا نوٹس آ جائے کوئی سائلین آئے یہ کام کیسے چلے جائے یہ بہت ہی اوبییکشنیبل بات ہے باروں کو اپنا اس میں رول ادا کرنا ہوگا وکیلوں کو سیاسی وحبستگیوں سے اوپر اٹھ کے اس کا کچھ کرنا بھی ہوگا کچھ سوچنا بھی ہوگا یہ معاملہ ٹیک اپ ہونا چاہیے یہ کنٹیمٹ آف کورٹ کوئی بھی پٹیشن دائر کرنے پہ کس قانون کے تحت جو ہے وہ آپ توہینے دالت کا جو نوٹس دے رہے ہیں اس کا توہینے دالت کے دیکھیں کوئی بھی عدالت جو ہے وہ قانون کے مطابق چلنے کی پابند ہے قانون کے مطابق پٹیشن فائل کرنے پہ وہ عدالت میں آئے ہیں عدالت چاہتی تو وہ فیصلہ ان کے غرابی دے سکتی تھی اور آروز اور ڈی سی کے خلاف ان کا ایک اوبجیکشن ہے وہ کسی بھی پارٹی کا حق ہے وہ کریں دیکھیں مجھے آروز کا اگر اوبجیکشن جب ہوا جنس نے بھی ہوا تو مجھے بھی پتا ہے کہاں پہ جانا ہے اور کیسے کرنا میں سکتا ہوں سکتا ہوں